السلام علیکم میرے دوستو آج کیسے ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میرے دوستو آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ بہت ہی اہم موضوع ہے اور آج کا موضوع جو ہمارے پیارا ملک کے کس طرح یہ ملک اللہ کے رازوں میں سے اقراض ہے اور اس قوم اور اس ملک کے وجود میں آنے سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے دوستو آج کی ویڈیو ایسی ہے جسے دیکھ کے آپ کی وطن سے محبت کئی گناہ بڑھ جائے گی لیکن تفصیلات میں جانے سے قبل آپ سے ایک التماس کرنا چاہوں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آنے والی جو وطن پر وطن ویڈیوز ہیں جو ہم آپ کے لیے اس چینل کے اوپر لے کے آتے ہیں وہ آپ تک بلا تاکل پہنچتی رہیں اور آپ ان سے مستقید ہوتے رہیں میرے دوستو پاکستان چودہ گست ستائیس سمزان المبارک یعنی شب قدر کے موقع پر وجود میں آیا اور شب قدر کے موقع پر وجود میں آنے والی یہ ریاست وہ ریاست ہے جو اسلام دشمن لوگوں کی آنکھوں میں کانٹے کی طرح کٹک رہی ہے میرے دوستو شب قدر وہ مبارک رات تھی جب اسلام کے نام پر وجود میں آنے والی اس ریاست کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ مدینہ کے بعد نظریہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر وجود میں آئی اسی لیے اہل نظر اس ریاست کو مدینہ ثانی بھی کہتے ہیں ہم اسی منظر میں آپ کو یہ حقیقت بتاتے جائیں کہ اس ملک کو صرف ایک ملک نہ سمجھئے گا دراصل یہ پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے پاکستان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خاص نکاح سے بنایا ہے دوستو یہ وہ ملک ہے جس کے وجود میں آنے سے پہلے ہی اس کے چرچے تھے ناظرین اسامین اس وقت سکرین پر جو لوگوں نظر آ رہے ہیں اس لوگوں پر دو جھنڈے سرخ اور سبز واضے نظر آ رہے ہیں یہ خلافت عثمانیہ کا لوگو ہے اس میں آپ کو دو رنگوں یعنی سرخ اور سبز رنگ کے جھنڈے واضے نظر آ رہے ہوں گے اس میں سے سرخ جھنڈہ ترکی نے اپنا لیا جبکہ سب جھنڈہ پاکستان کے مقدر میں ٹھہرا کبھی خلافت عثمانیہ یعنی امت کی رہبری کا کام ترکی کے پاس تھا اور ترکی امت کا لیڈر تھا مگر اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق وہ وقت قریب آ رہا ہے جب امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت پاکستان کے ہاتھ میں ہوگی میرے دوستو کیونکہ پاک فوج پاکستان کا نیوکلئر سسٹم اور پاکستان کی دفاعی ٹکنالوجی ہر لحاظ سے ترکی سے آگے ہے اور ہم پاکستان عجمی کہلائیں گے یعنی کہ ہم غیر عرب ہوں گے اور آپ کو یہ بات جان کر فخر ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان موجود ہے کہ اللہ تعالی غیر عربیوں میں سے ایک ایسی قوم کو اٹھائیں گے جو ہتیاروں کے معاملے میں عربوں سے بہت بہتر ہوگی اور اللہ تعالی ان کے ذریعے اپنے دین کی تکمیل کرے گا تو ناظرین اگر آپ اس حدیث کی الفاظ پر غور فرمائے تو غیر عرب تو چھوڑیں پوری امت میں پوری اسلامی ریاستوں میں پاکستان صرف ایک ایٹمی قوت ہے جو ہتیاروں کے معاملے میں سب سے زیادہ طاقتور ہے اس کے علاوہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیث میں سعادی عرب سے مشرق کے سمت کسی ریاست کا ذکر آتا ہے جو اسلام کی نشات ثانیہ میں اہم ترین کردار ادا کرے گی مثلا غزوہ ہند کی مشہور حدیث جس کے مطابق ایک اسلامی ملک پہلے ہندوستان فتح کرے گا پھر اہل یہود کے خلاف فیصلہ کن جنگ لڑے گا اسی طرح روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ میرا دین پوری دنیا میں کمزور ہوگا تو وہاں سے اٹھے گا اور ایک اور موقع پر فرمایا کہ مجھے مشرق سے تھندی ہمائیں آ رہی ہیں اس مملکت خدا دات کا مارز وجود میں آنا در حقیقت دین اسلام کی شان و شوقت کا بین ثبوت اور دنیا کے سیاسی افق پر مہربانی کی چھاپ کی مترادے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ریاست مدینہ کی تخلیق کے بعد یہ عمر پہلی بار ظہور پذیر ہوا ہے تاریخی اس بات کا درست فیصلہ کر سکتی ہے کہ اپنے اہد کے سب سے بڑے مدبر حضرت قائد عظم محمد علی جنہ نے اپنی قوم کے لیے ایک آزاد مملکت کی حصول کی جد و جہد کے ناممکن کام کو کس طرح ممکن بنا ڈالا بائل فاظ دیگر قیام پاکستان کے لیے برپا انتہائی شاندار اور عظیم و شان جد و جہد دوران قائد عظم محمد علی جنہ کو بزات حد بھی اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ ان کی اس تاریخی جد و جہد کے آنے والے وقتوں میں عالمی سیاسی منظر نامے پر کتنے دورس اور نتیجہ خیز اثرات مرتب ہونے والے ہیں اگر ہم تاریخ پاکستان کا بنظر امیق چائزہ لیں تو ایسے ایسے پہلو اور مناظر چشم انسانی پر ہوتے ہیں جن کی چاک و چوبن سے ذہن انسانی دھنگ رہ جاتا ہے بابائی قوم حضرت قائد عظم سے لے کر برسغیر کے ایک عام مسلمان تک ہر کسی کے مند میں ایک ہی دن سمائی ہوئی تھی کہ چونکہ ہم مسلمان ہیں لہٰذا نوابادی آتی سپر پاور کے برسغیر سے چلے جانے کے بعد ہم ظالم ہندو اکثریت کے رحم و کرم پر زندگی بسر نہیں کر سکتے چنانچہ مسلمان برسغیر نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنے لیے یہ صورت ایک الگ مملکت حاصل کر کے دم لیں گے یہی فیصلہ نظریہ پاکستان اور قیام پاکستان کی بنیاد ثابت ہوا اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمان ہند پر رحم کرتے ہوئے انہیں قائد عظم کی صورت میں ایک ایسا رہنمہ عطا فرما دیا جو ان کی نئیہ کو تلاتم موجوں سے باہر نکال آیا اور یوں چودہ آگاز انیس سو سنتالیس کو دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست مارز وجود میں آگئی جب ہم تاریخ اسلام پر نظر دھڑاتے ہیں تو ایک حیرت انگیز عمر سامنے آتا ہے کہ گزشتہ چودہ سو سال میں پاکستان کے مارز وجود میں نہیں آئی جو قدم با قدم مرحلہ با مرحلہ ریاست مدینہ میں اتنی گہری مماثلت رکھتی ہو جتنی کے ریاست پاکستان رکھتی ہے ان مثالوں کا مختصر جائزہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس سارے معاملے کا آغاز تب ہوا جب کفار مکہ نے مسلمان کا سماجی مقاطہ ختم کرنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مثال حیرتی پر مولا پیش کیا اور کہا کہ اگر انہیں اپنے کفر اور شرک پر مبنی اقائد اور عبادت پر عمل کرنے کی ایک ماں کے لیے اجازت دے دی جائے تو اگلے ایک ماں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کریں گے اور یہ سلسلہ یوں ہی آگے چلتا رہے گا کفار مکہ نے مزید کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پروردگار عظیم تر ہیں اور پوری کائنات کے حالک و مالک ہیں لہٰذا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے تراشے ہوئے بہت معدوم ہوتے چلے گئے میرے دوستو اور صرف دین اسلام ہی اپنی تمام تر عظمت اور شوقت کے ساتھ باقی رہ جائے گا میرے دوستو یہی نہیں اس ملک کے نام کے حوالے سے آپ کو ایک خوبصورت اور مبارک مناسبت بتاتے ہیں کہ جس کی طرف شاید ہی آپ کا گمان گزرا ہو اس ملک کے نام کی مدینہ طیبہ سے اتنی خوبصورت مناسبت ہے کہ پاکستان کاربی میں ترجمہ مدینہ طیبہ ہی بنتا ہے سوال اٹھ سکتا ہے کیسے تو ذرا غور فرمائیے کہ پاکستان فارسی کے لفظوں کا مجموع ہے پاک اور اسطان پاکستان فارسی میں علاقے کو کہتے ہیں یعنی رہنے کی جگہ یعنی شہر بھی کہا جا سکتا ہے اور شہر کو عربی میں مدینہ کہا جاتا ہے اور پاک کو عربی میں طیبہ کہا جاتا ہے اب اگر ان دونوں لفظوں کو ملائے تو پاکستان کا عربی ترجمہ بھی مدینہ طیبہ ہی کے برابر آتا ہے اب یہ بات محض اتفاق ہے یعنی اس جانب اشارہ کرتی ہے کہ پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے اور یہ کہیں نہیں جانے والا پاکستان کو مدینہ طیبہ کی مناسبت سے دیکھیں تو حضور اقرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی تو کسی رنگ نسل قبیل فرقے کی بنیاد پر نہ رکھی بلکہ نظریہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر رکھی اور ریاست مدینہ کے چودمہ سو سال کے بعد پاکستان دنیا کی واحد ریاست ہے جو اسی نظریہ کی وجہ سے وجود میں آئی پھر اس مماسطہ بھی گوھر کیجئے کہ مکہ میں مشرق بدپرست تھے جنہوں نے اسلام کو فالو کرنا مشکل کر دیا تو حجرت ہوئی اور مدینہ طیبہ کی ریاست وجود میں آگئی بلکل اسی طرح ہندوستان میں بھی مشرق بدپرست تھے جنہوں نے اسلام کو پریکٹس کرنا مشکل کیا یہاں تاریخ کی سب سے بڑی حجرت ہوئی اور پاکستان مارز وجود میں آیا کیا یہ بھی اتفاق ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو اس کی بہدانیت کی طرف اشارہ کرتی ہے اسی طرح خواتینوں حضرت اہل نظر کا ماننا یہ بھی ہے کہ غزوہ ہند والی مشہور حدیث میں لڑنے والی جس قوم کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ پاک فوج ہی ہے اس پر ان کی دلیل یہ ہے کہ غزوہ ہند والی حدیث میں جو فوج ہے وہ یہودیوں یعنی اسرائیل کے خلاف بھی جنگ کرے گی آج اس خطے میں جو بھی اسلامی مالک ہے ان میں سے صرف پاکستان ہی وہ واحد اسلامی ریاست ہے جس کی بیق بک اسرائیل اور انڈیا کے ساتھ معاملات خراب ہیں اور کئی جنگیں بھی ہو چکی ہیں چنانچہ یہ شرط نہ ہی افغانستان پوری کر سکتا ہے نہ بنگلہ دیش اور نہ ہی عراق اسی لیے اہل نظر اس بات کے قائل ہیں کہ رسول اقرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیس فوج کا ذکر کیا ہے وہ ہند کو فتح کرنے کے بعد اہل یہود لڑیں گے اور ان پہ فتحیاب ہوں گے اور پاکستان ہی وہ فوج ہے آج ہندوستان دو حصوں میں تقسیم ہے مشرق ہند اور مسلم ہند اور یقیناً رسول اقرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر محبت کا اظہار مسلم ہند یعنی اسی مدینہی ثانی یعنی پاکستان کے متعلق فرمایا اور دوستو پوری دنیا اٹھا کر دیکھ لیجئے پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس کے نقشے پر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم منتا ہے یہ بات بھی اب محض اتفاق ہے دوستو جیسے کہ ویڈیو کی شروعات میں ہم نے آپ سے ذکر کیا کہ اسلام کی چودہ سو سالہ تاریخ میں مدینہ کے بعد پاکستان وہ باہد ریاست ہے جو اسلام کے نام پر بنی اور اسی مناسبت سے اسی مدینہی ثانی بھی کہا جاتا ہے لیکن مدینہ سے محاصلت کا معاملہ صرف نام کی حد تک محدود نہیں ہے مدینہ کو اس وقت مشرقوں یعنی بدپرستوں سے خطرہ تھا اور ان مشرقوں کی مدد یہودی کر رہے تھے مدینہ کی مشرقوں کی خلاف تین بڑی جنگیں ہوئی اور چوتھی جنگ فیصلہ کن تھی جس میں مکہ فتح کر لیا گیا تھا پاکستان کی مشرقوں سے تین بڑی جنگیں ہو چکی ہیں اور چوتھی جنگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ فیصلہ کن ہوگی اور دوستو اسی چوتھی جنگ کے بارے میں نعمت علیہ شاہ ولی نے آج سے ساڑھے آٹھ سو سال پہلے ہی اشار میں بتا دیا تھا جس کا مفہوم یہ ہے کہ پاکستان کو اللہ ایک زبردست جنگ جو لیڈر دے گا جس کی قیادت میں پاکستان کے ساتھ انڈیا کی ایک لڑائی ہوگی جو آخری اور فیصلہ کن لڑائی ہوگی جسے جنگ بھی کہا جا سکتا ہے جس کا ابتداء میں پاکستان اٹک تک خیبر بختون تھا پنجاب کے کئی علاقے کھو دے گا لیکن مسلمان جنگ جاری رکھیں گے اور ان کی مدد منگول کریں گے ان کے دور میں چینی قوم کو منگول بھی کہا جاتا تھا اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کے خلاف چین اور پاکستان متعد ہو چکے ہیں میرے دوستو یہاں پر میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں اور آپ سے ایک التماس کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آنے والی جو وقتن پر وقتن ویڈیوز ہیں جو ہم آپ کے لئے اس چینل کے اوپر لے کے آتے ہیں وہ آپ تک بلا تاتل پہنچتے رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں اللہ حافظ